لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تسلیمی حکایات میں ایک چھوٹا سا واقعہ آتا ہے گوالیار کا گوالیار میں ایک مسلمان دودھ والا تھا ہندو سکھ عیسائی پارسی ہر قوم و مذہب کے جو لوگ تھے وہ اس کی دکان پہ آتے اور دودھ لیتے وہ انہیں دودھ بیچتا لیکن کسی قادیانی کو وہ دودھ نہیں بیچتا تھا دودھ خالص بیچتا تھا اس میں ملاوٹ نہیں کرتا تھا اس لئے قادیانی بھی چاہتے تھے کہ ہمیں بھی یہ دودھ بیچے مگر وہ کسی قیمت پر قادیانی کو دودھ فروخت کرنے پر آمادہ نہ ہوا ایک دن قادیانیوں کی جماعت کا بڑا اہدے دار اس کے پاس آیا اور بولا کہ تم ہندو سکھ عیسائی ان سب کافروں کو دودھ تو بیچتے ہو ہم تو مسلمان ہیں ہمیں کیوں نہیں بیچتے تو دودھ والا بولا یہی تو مسئلہ ہے کہ تم خود کو مسلمان کہتے ہو قادیانی بولا ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کی کتاب ہے دودھ والا مسکرائے اور بولا جس طرح میں موسیٰ علیہ السلام اور تورات عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھنے کے باوجود یہودی اور عیسائی نہیں ہو سکتا اسی طرح تم بھی ہمارے حضور اور قرآن شریف پر ایمان رکھنے کے باوجود مسلمان نہیں ہو سکتے قادیانی لا جواب ہو کر اگر مگر کرنے لگا تو دودھ والا بولا جاؤ میاں جاؤ اپنا کام کرو یہ سمجھو کہ جو شخص دودھ میں ایک قطرہ پانی کی ملاوٹ نہیں کر سکتا تو وہ اپنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں ملاوٹ کو کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ کہانی ہی کافی ہے سب بتانے کے لیے مزید تفصیل دینے کی ضرورت نہیں